ناظرین اکرام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے وہ دونوں دریا کے کنارے رہتے تھے لیکن ان بھائیوں میں سے ایک بھائی مسلمان تھا جبکہ دوسرا بھائی کافر تھا جو بھائی کافر تھا وہ بدھ کو سجدہ کر کے جال کو دریا میں پھینکتا اور اس میں بے شمار مچھلیاں آ جاتی تھی اور اس کے لیے جال کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا جبکہ مسلمان بھائی کے جال میں ہمیشہ ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جس نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ترہ ترہ کے زیورات زیبتن کی ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وزوزہ پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگی کہ اے کاش میں بھی ایسے ہی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تم بھی اپنے شوہر کو راضی کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بتوں کی پوجہ کیا کرے تاکہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی اور جب اس کا شوہر گھار آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہے تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا آخر کیا بات ہے تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو تو اس کی بیوی کہنے لگی یا پھر اپنے بھائی کی طرح بدھ پرستی شروع کر دو یہ سن کر اس کا شوہر پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو اس نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو کیوں کفر کی باتیں کرتی ہے تو اس کی بیوی کہنے لگی اب آپ زیادہ باتیں نہ بناو میں ہمیشہ اس گربت میں نہیں رہ سکتی جبکہ تیرے بھائی کی بیوی کیسے ایش و اشرت سے رہ رہی ہے وہ ہمیشہ بہترین لباس پہنتی ہے اور زیورات اراستہ کرتی ہے جب اس مسلمان نے دیکھا کہ اس کی بیوی زد پر اتر آئی ہے تو اس نے صورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو اب سے میں مزدوروں کے ساتھ مزدوری بھی کروں گا اور پہلے سے زیادہ محنت کروں گا اور تجھے ہر روز دو درہم دیا کروں گا تو ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں کپڑے اور زیورات لے لیا کرنا یہ سن کر اس صورت کو کچھ سکون ہوا اور وہ مسلمان بھائی مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی کام نہیں ملا دوستو وہ گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتا رہا لیکن اسے کسی نے کام نہیں دیا اور نہ ہی اس کی مدد کی بل آخر وہ مایوس ہو کر دریاء کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں مصروف رہا اور رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا آئے تم سارا دن کہاں تھے تو وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا بادشاہ نے مجھے تیس دن کام کرنے کی شرط پر رکھ لیا ہے تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ بادشاہ اس کام کے بدلے تمہیں کیا عجرت دے گا تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اس کے خزانے مال و دولت سے برے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں مانگوں گا اس طرح اس شخص نے اپنے معبود بھرک کی عبادت جاری رکھی دوستو جب تیس دن پورے ہو گئے تو اس کی بیوی نے کہا اگر کل تم مجھے پیسے لا کر نہیں دیے تو تم مجھے طلاق دے دینا یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور اگلی صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے ملزوری پر لگا سکتے ہو یہ سن کر یہودی کہنے لگا تم کو ملزوری تو مل جائے گی لیکن میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو وہ شخص مان گیا اور وہ روزہ کے نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا اور دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس اس کے گھر آیا اس نے دروازہ کھٹکٹایا تو اس کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا یہ تمہارے شوہر کی ملزوری ہے تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے ہاں ملزوری کرتا رہا یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اگر وہ 30 دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت ساری عجرت مل جاتی لیکن وہ ایک یہودی کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا ہے اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا رہتا تو بادشاہ اس کو مزید اشرفیاں دیتا رہتا یہ 29 اشرفیاں ان میں سے صرف ایک اشرفی کام ہے کیونکہ تمہارا شوہر 30 دن کام پر نہیں آیا تھا چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بزار چلی گئی جب سنار نے وہ اشرفی دیکھی تو اس نے کہا بی بی یہ تو بہت قیمتی اشرفی ہے لہٰذا اس نے ایک اشرفی کے بدلے ایک ہزار درہم اس عورت کو دے دیے جب شام کو وہ مسلمان شخص اپنے گھار آیا تو اس کی بی بی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے تو اس نے جواب دیا آج میں یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا تھا اس کی بیوی نے کہا بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو تو پھر اس عورت نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مسلمان شخص دھاڑیں مار کر رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا دوستو جب اس کو ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس ہائے افسوس میں نے دو جہانوں کے بادشاہ کو چھوڑ کر کسی یہودی پر بروسہ کر لیا اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا پیارے دوستو اس واقعے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دیئے ہوئے رزق پر شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و شکر کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں جب وہ اپنی نیمتوں سے نوازتا ہے تو انسان کو مالا مال کر دیتا ہے بس ہمیں ایک اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے دوستو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں